موسیقی 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 اور ہماری دوسری مہمان جو ہیں وہ ویسے تو ٹائگریس کہلاتی ہیں جبکہ ان کی پارٹی ٹائگر اور لائنز کے بہت خلاف ہیں پاکستان تحریک انصاف کی وہ ہیں رکن اور بڑا جذبے کے ساتھ ڈیفینڈ کرتی ہیں ان کو بھی بلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب تحریک انصاف میں کیا ہو رہا ہے محترمہ ثانیہ کامران شیر ڈرڈ رہ گئے ہیں اور تیر ہل ہلا گئے ہیں کیونکہ آج مذاکرات میں ڈالفن اور بلہ آ گئے ہیں میرا آج جو شیرہ وہ دونوں خوبصورے لڑکیوں کے لئے ہیں وقت کو جتنا بھی روکنے کی کوشش کرو وہ جاتا ہی جاتا ہے دھرنوں میں اکٹھے نعرے مارنے والا کو آج ایک دوسرے پہ غصہ کیوں آتا ہے جی تو کیا حال چال ہیں آپ دونوں کے الحمدللہ جی آواز بیٹھی ہوئی ہے بلکل آج کل تو سیزن ہے آواز بیٹھنے گا آواز نہیں تاٹھی پارٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے مگر اچھا پارٹی تو اٹھ رہی ہے نوجوانوں کی پارٹی ہے انشاءاللہ اٹھے گی مگر ویسے مجھے جو ایک اچھی چیز لگ رہی ہے کہ آج مجھے نیاب اور پرانا پاکستان اکٹھے دیکھنے کو مل رہا ہے پرانا آزمایا بھائی نیک ہو آزمایا ہے آپ لوگوں نے اگر بن گیا یہ بتائیے کونسا والا نیک آوازہ کر رہے ہیں آپ دونوں میں سے کس کے اوپر ہم جائیں اچھا سانیہ نے ہاتھ کھڑا کر دیا ساتھی تو فوضیہ جی کہاں اتنے سالوں کی رفاقت جو کہ آپ سے ایک سوال بن گیا ہے ایسا کہ جو آپ سب پوچھتے ہیں اور کہاں آج پی ایس پی یہ کیا ہے بس جی کیا بتاؤں آپ کو سب پتہ ہی ہے بہت زندگی کا مشکل ترین فیصلہ تھا ایک طرف یہ تھا کہ میں پی ٹی آئی میں میرا کوئی رول نہیں تھا کیونکہ جو میرے خیالات تھے اور جو جذبات تھے وہ وہی تھے جو خان صاحب نے شروع سے سکھائیں بیرٹ ٹرانسپیرنسی ایتر صاحب یہ تمام چیزیں ہلکے ہلکے پی ٹی آئی سے دور ہوتی گئیں اور اگر کوئی برکرس کیلئے آواز اٹھائے جو کہ میں اٹھاتی تھی تو وہ اچھی نہیں لگتی تھی لیڈرشپ کو باتیں کیونکہ جو میں انصاف کی بات کرتی تھی جن لوگوں کے خلاف ہم سمجھتے تھے کہ ہماری جدو جہد ہے جن لوگوں کا انتصاف کر کے ہم نے جیلوں میں پچانا تھا اب وہ لوگ ہماری پارٹی پر قابض ہو گئے تو میں ایک چھوٹی پارٹی ڈوننی پڑی جس نے کبھی الیکشن نہیں لڑا ہے جو ایک چھوٹی جماعت ہے مگر وہاں میں کھل کے جو میرے جذبات تھے میرے انصاف کے بارے میں خیال آتے ان کو ایکسپریس کر سکتے تو جی بتائیے ان کی کہانی کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں فوضیہ آپا اسی مادر آف پی ٹی آئی جس برسی جماعت میں چلی جائیں ان کا جو سلوگن ہے یہ ٹیگ لائن ہے وہ مادر آف پی ٹی آئی کیوں نراز ہے سانگے یہ بتائیں میں آج آپ کے پروگرام میں فوضیہ آپا سے بہت زیادہ گلا کرنا چاہتی ہوں کہ مادر آف پی ٹی آئی مائیں تو اپنے بچوں کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی ہیں آپا آپ نے جیتے جی ہمیں مسکین کر دیا آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ بھی زندگی کا ایک بڑا مقصد ہوتا ہے it's not us it's not about me it's not about you it's about the people جن کے پاس کھانا نہیں ہے مگر مجھے یہ بتائیے سانیا اگر میں آپ کو یہاں پہ یہ کہوں کہ اگر آپ نے کہا کہ مادر آف پی ٹی آئی نراز ہو کر چلی گئی تو وہ نہیں چھوڑتی لیکن مادر کیا کرے اگر بچہ غلط لڑکوں سے دوستی کر لے بچوں نے تو نہیں کی دیکھیں بچے نہیں کی اتنے میں آپ کو لڑکے کے نوانا چھوڑا نہیں نہیں دیکھیں 45 ٹکٹ ہارڈلی جو ہیں ہم نے دی ہیں باہر کے لوگوں کو باقی ٹکٹ جو ہیں وہ پارٹی کے اندر ہی ہیں بیسک مقصد اس وقت حکومت میں آنا ہے بیسک مقصد اس وقت قیادت چینج کرنا ہے کیا فرق ہے کہ وہی لوگ نواز شریف کے ساتھ جو ہیں وہ کرپشن کریں گے اور ہمارے پاس آکے لگام ان کو ایک پڑ جائے گی آپ کو کیسے پتہ ہے کہ لگام پڑ جائے گی دیکھیں پڑے گی کیونکہ جو لیڈر آپ کا ہوتا ہے وہ آپ کی اس کی جو کریکٹر ہوتا ہے جو اس کا فادق اور امین ہے اگر نواز شریف اوپر سے کرپت ہے تو نیچے ان کا چپڑا سیز تک کرپشن کرے گا اگر عمران خان صاحب اوپر وہ نہیں کرتے تو وہ نیچے تک ان کی اکاؤنٹیبیلٹی ہوگی ہم ایک ہزار فرشتے کہیں سے نہیں لاسکتے جو عمران خان صاحب کریں گے ساری قوم اے ہی کرے گی سارے تین تین بیاد کریں گے تو اسی اپنے کام نہیں کالنے کا اللہ دے چون اب آپ بتائیں کیا کہیں گی آپ بائیس سال زندگی کے بہت ہوتے آپ نے جو ٹائم لگایا اسے ڈبل میں نے لگایا تو میں نے زندگی کا تمام تر جو میرے پروڈکٹیو یارز تھے وہ میں نے ایک سوچ کو دیئے میں عمران خان کی شکل دیکھ کے پی ٹی آئی نہیں جوائن کی تھی ہم نے عمران خان کی جو وہ اصولوں کی بات کرتے تھے اس کو پہچانا کیا اصول تھے وہ اصول یہ تھے کہ ہم پاکستان کا نظام بدلیں گے وہ اصول یہ نہیں تھا کہ جو پاکستان کے نظام میں اگزسٹنگ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے جس نے پارٹیاں بدل بل کے اتصال کیا ہے لوگوں کا قوم کو ظلیل کیا ہے کہ ہم ان کو دوبارہ سے لاکے اور اپنے سائے کے نیچے دوبارہ ان کو ہم سپانسر کر کے آگے بیجیں گے اور بیٹا یہ آپ سب لوگوں کیلئے ہم آئیتی بچیاں بیٹی ہیں بیٹا آپ کی دگنیٹی جو ہے نا اپنے حق کے لیے حمد سے کھڑے ہو اور لڑنا سیکھو اگر آپ ڈر جائیں گی آپ اپنے حق کے لیے نہیں آواز اٹھائیں گی آپ کے لیے کوئی کھڑانی ہوگا جب میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں بیٹا بہت زیادتی کی میرا ایمان بہت مضبوط تھا اللہ نے مجھے سنبھال لیا میں پاکستان کے لیے سیاست میں آئی تھی اور میں نے پارٹی بدلی ہے میں نے اپنے اصول نہیں بدلے اور آپ جو مجھے ماں کہتی ہیں آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ایک عورت تو ہے ایسی آپ کی جماعت کے اندر جس نے مقابلہ کیا منافقت کا جھوٹ کا اور یو ٹرنز کا اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں کسی کو برا نہیں کہہ رہی یہاں پر بیٹا بٹ فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس لیے نہیں بنی تھی کہ ہم فصلی بٹیروں کو حکومت میں لائیں گے یا ان کو اپنی جماعت کا حصہ بنائیں گے وہ اس لیے بنی تھی کہ ہم نوجوانوں کو سامنے لائیں گے آپ کو لائیں گے ان کو لائیں گے ان کو لائیں گے اور میں آپ کو بتاؤں ایسا نہیں ہے البتہ مزے کی بات ضرور ایک ہے تبدیلی روز آتی ہے تحریک انصاف میں اور ایک جو تبدیلی آئی ہے وہ خان صاحب جو لائیں ہیں انہوں نے یوت کی ڈیفنیشن بدل دیا ہے ہم سمجھتے تھے نوجوان یہ ہے خان صاحب کی ڈیفنیشن ہے کہ پچپن سے ستر سال تک آدمی ہسی ساتھ وہ اپنی عمرتے بندیوں نے اسکیار کرے کہیں کہ بڑی گالوں نہ لوڈو کھیل سکنا جب میرے ساتھ جاتی ہوئی تو کوئی عورت نہ کھڑی ہوئی یہ تو معصوم بچے ہیں ان لوگوں میں کیا طاقت ہے کہ کھڑے ہوتے انہیں لیڈرشپ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے میں نے کسی سے نہیں کہا کہ کوئی میری خاطر جنگ لڑے مگر میں جو بیٹا جنگ لڑی ہوں میں دمام پاکستان کی عورتوں کی جنگ لڑی ہوں میں کھڑی ہوئی ہوں اس سے کسی نے کہا عمران خان ایک پہاڑ ہے آپ اسے ٹکرائیں گی تو ٹوٹ جائیں گی میں نے کہا ٹوٹ جاؤں میرا ایمان میرے ساتھ ہے میں مقابلہ حق اور انصاف کے لیے کروں عمران خان صاحب پہاڑ نہیں ہے پہاڑوں میں رہتے ہیں واضح آپ نے 45 لوگ تھے آپ نے 45 کی پیچھے باقی کے 110 کو بھی چھوڑ دیا 45 کی بات نہیں ہے پارٹی کے اندر کوئی جمہوریت نہیں ہے پارٹی کے اندر ایک اتنا فلاڈ الیکشن ہوا 2013 میں جو خان صاحب نے میڈیا میں خود ایڈمیٹ کیا کہ یہ فلاڈ الیکشن تھا اس میں زیادتیاں ہوئی ہیں عام ورکرز جو ہمارے محنت کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ میرے ساتھ بھی مگر اوروں کے ساتھ بھی اور آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک مہینے کو پارٹی چھوڑی تھا خان صاحب نے جب مجھے بلایا انہوں نے اتنے وعدے کیے کہ یہ سب ہم صحیح کریں گے ہم پھر سے الیکشن کرائیں گے ہم جو آپ نے ایشیوز ریز کیے ہم ان کو اڈریس کریں گے پانچ سال 2013 سے لے کے 2018 ہو گئے بجائے اس کے کہ وہ ایشیوز اڈریس ہوتے ہیں حالات اور خراب ہوتے گئے ہمارے ورکرز رولتے رہے تو میں نے وہ آرٹیکل لکھاتا شاید آپ نے پڑھا ہوگا انکنوینین ٹروت میں نے ایکسیکلی اس میں یہ لکھاتا کہ نہ صرف یہ پارٹی کے اوپر جاگیدار اور پیسے والے شگر بیرنز مافیا لینڈ کے اونرز تمام ہر قسم کے لوگ قابض ہو گئے الیکٹیبلز تو چھوڑیے آپ ان کو ٹکٹ دے دیں گے مگر آپ اپنی پارٹی تو ان کے حوالے نہ کریں پارٹی بھی ان کے حوالے with the result نہ کو پارٹی میں جمہوریت نہ کچھ بھئی آپ کتی غلطیاں کریں گے آپ صرف پارٹی سمجھتی نہیں آپ ملک کیا سمجھ لیں گے حاصل اب اکیلے ورلڈ کپ نہیں لے کے آئے تھے بیٹا میدان میں اکیلے کھلاڑی نہیں تھے وہ ان کے ساتھ دس بارہ لوگ لڑ رہے تھے اگر وہ آخری پلئیر چھکتا نہ مارتا تو ورلڈ کپ نہ ملتا تو لہٰذا ٹیم چاہیے ہوتی ہے بیٹا ٹیم سے یاد آیا سنیا کہ کیا حال ہے بخاری صاحب کا بھر بھی کوئی ہیں ٹیم ٹھیک 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 چل رہی ہے بخاری صاحب کی علیم خان صاحب کا کیا حال ہے جانگی ترین صاحب کا کیا حال ہے تھیت ٹھیک 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 نہیں دیکھیں توزی آپ کو بہت سارے گلے شکویں ہوں گے دیکھیں پی ٹی آئی ذکرا سے یہ تھی نہیں ہوا کہ وہ بڑے وہ وہ پی ٹی آئی کے جنہی ہی ہم only Core is with the party and what has happened to the party آپ پا جو کر رہے ہیں یا ان کا ایک PERSONAL experience ہے لیکن ہم لوگ بھی تو اسی سسٹم کا حصہ یہسپ ہر پی لوگ شیئر کر رہے ہیں دیکھیں دیکھیں شو مست کو آن جب ہم نے یہ جدو جہد شروع کی تھی تو it was never about a ticket it was about پاکستان and it was about to be in the change یہ نہیں کہ بھئی ہم لوگ کوئی نام بدل دیں گے یا ہم بڑی بڑے کوئی منار کھڑے کر دیں گے یا دودھ کی نہرے بہا دیں گے ایک اخلاقی جو چینج ہم نے لانا تھا پولٹکس کے ڈائمنشن سیج کرنے تھے اور ہم نے جو ایک چینج پیٹی ہے چینج دے سکتی ہے بلکل دے چکتی ہے دشمن نکرے دوست نے وہ کام کیا ہے اس نے تو گویا کام ہی تمام کیا ہے چونکا ہے ہم کو اپنے مفادات کی جنگ میں اور ہر قدم آیت کوئی الزام کیا ہے اپنے ملک کے گرد لگایا ہے ایک حسار دہشت کو یہاں اس نے بے لگام کیا ہے دو جی بھا جی دو جی بھا جی اس نے پیٹی ہے تو آجی پارٹی تے امیر ترین ہے تو آجی کو لو جنگی ترین ہے ویلکم بیک ٹو مذاکرات فوزیہ جی آپ نے پی ایس پی کا انتخابی کیوں کیا کیا آپ کو مصطفیٰ کمال صاحب کے اندر انیس اٹھانوے کے عمران خان نظر آ رہے ہیں نہیں جی مجھے کہیں عمران خان نہیں نظر آ رہے ہیں اللہ کا شکر میں معذرت چاہتی ہوں بہت ٹائم میں نے ان کو دیکھ لیا ایڈونٹ نو میبی میں سیاستدان نہیں ہوں میری آنکھ میں شرم ہے میں نہیں ان لوگوں کو ڈیفینڈ کر سکتی جن کے خلاف ہم لڑے ہیں تو لہٰذا میں پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ میں جاتی تو میں کیا کہتی کہ اب یہ دل گئے اب یہ صحیح ہو گئے کیونکہ میں وہاں چلی گئی یا وہ لوگ جو ان کو چھوڑ کے تحریکیف انصاف میں آگئے وہ صحیح ہو گئے کوئی بدلتا نہیں ہے میں نے مصطفیٰ کمال کو اس لیے جوائن کیا کہ نہ صرف پاکستان میں پر ساری دنیا میں وہ ریکنائز ہیں ایز ایک کیپبل یانگ میئر جو کراچی میں پانچ سال انہوں نے کام کیا نہ کراچی والے بھولے نہ کوئی پاکستان میں بھولا مصطفیٰ کمال کسی محلوں میں نہیں رہتے کوئی ان کے پاس پہاڑ نہیں ہے کوئی ان کے پاس لینڈ کروزرز نہیں ہے ایک رینٹڈ گھر میں رہتے ایک ان کا گھر ہوتا تھا جو انہوں نے اپنی نوکری سے کمایا تھا ایک بڑی جیپ کے اندر وہ ان کو دی ہوئی ہے ان کے دوست نے تو ادھر بھی تو خان صاحب کو دوست نہیں دی ہوتی ہے ہاں ماشاءاللہ اگر خان صاحب کے دوست امیر ہے جہاز ملتے ہیں یہاں تو ماشاءاللہ خان صاحب آپ بتائیں آپ کے میڈل کلاس پارٹی ہے آپ کو ٹکیٹ دیا پارٹی نے الیکشن لینے کا سانیہ جی بلکل اگر میں اپلائے کرتی تو مجھے ضرور میں لیکن میں نے اپلائے اس سے نہیں کیا مجھے لگا کہ میرے ہرچے میں بہت زیادہ لوگ ہیں جو مجھ سے بہتر ملکل کلاس کی پارٹی ہے آپ بانتی ہیں بلکل بلکل ملکل کلاس کے اندر گاڑی کونسی ہوتی ہے آپ کے پاس دیکھیں وہ چیزیں آپ چھوڑ دیں ہر بندے کا اپنا شوک ہوتا ہے اپنی ہوبی ہوتی ہے اس بار قیادت اچھی ہے اس بار عمران خان سپریم کورٹ سے صادق و رمین ثابت ہوئے ہیں ایک شخص کو وہ پوری عوام جس پر ٹرسٹ کرتی ہے اس بنا پر تو ٹرسٹ کرتی ہے کہ وہ کرپشن نہیں کر سکتا وہ دیانتدار ہے وہ اماندار ہے اس نے عوام کے لیے بائیس سال لگائے ہیں ہو سکتا ہے مجھے بھی پارٹی میں بہت ساری چیزیں غلط دکھائی دیتی ہو یا بہتر میں سمجھتی ہوں کہ ہو سکتی تھی لیکن عمران خان is a human being اور تبدیلی کی بات جہاں تک ہم کر رہے ہیں کہ تبدیلی آئی ہے کہ نہیں آئی کہ نظر آرہی ہے کہ نہیں نظر آرہی سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ مذاکرات ایک انٹرٹینمنٹ شو ہے لیکن یہاں پر سیاست ڈسکس ہو رہی ہے آپ نہ ایج سے بارہ وجہ تک یہ بلکل ہم پر جاتا ہے یہ بلکل ہم پر جاتا ہے جائے لیکن ایجز ت karaoke لیکنoun رجول جاتا ہے لسی میرانے جوЙ جزی جو ہماری ایکسکلوسیف میں جب بندے پروائید کران گا بڑے ہی سستے پیکج بنائے نے زبا دس نے ایک ازار بندہ تے دس لاکھ رپے نار جی ایس تی وی لگے گی بس ای نیڈ فورٹی تھاؤزنڈ فور فرنشد فرنشد نہیں فرنیچر فورٹی تھاؤزنڈ میں نے دیو گے تان میں تین پرسنٹ دیا میں تمہیں ایک اچھا آسان طریقہ پتا تھا تم نہ پہلے دو پارٹیاں کوئی نہ ان سے بندے پکے کر لو ان سے ایڈوانس لے لو فورٹی تھاؤزن وہاں سے نکل آئے گا وہ میں کتھ لب ہوں وہ دیکھو دو پارٹیاں جدوں آئے گا امران کریں گے تیرے جاں وہ ساتھ والے امران ہی ہیں جدوں آئے گا امران کریں گے تیرے جاں امران صاحب بھی نہیں ہے امران صاحب بھی نہیں ہے ہمارا سلوگن ہے ون ون ڈالفن ون ون ڈالفن ون ون ڈالفن چاریز آر پتے گے نہیں تے نمہ گانا تے پہلے کسے نوں پتہ ہی نہیں میں ہی انٹریڈیوز کر رہا ہے فورٹی تھاؤزن تے بندے نوں آپ ڈیزرونگ ہیں آئییس آپ ڈیزرونگ ہیں آپ ڈیزرونگ ہیں برکت ہوں دیئے بڑی ون ون ڈالفن ون ون ڈال کول گائے میرے اگوں کوئی بولے اکی تینک یو اینی بڑی گالے تسی میری ایسے تو تھلوں چوکتے میں نے پہ آتی ہے ڈالفن سے تو کچھ نہیں ہوا تو وہاں پہ ساتھ جو ہیں پی ٹی آئی والے ہیں دوڈی با جی ییس دوڈی با جی اس پر پی ٹی آئے تو آدھی پارٹی تے امیر ترین ہے تاریکلو جنگی ترین ہے جنگی ترین ہوگے یا علیم خان صاحب ہوگے یا بہت سارے ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے پہلے بزنس کیا اور اس کے بعد اپنا پیسہ جو حق علال کا پیسہ ہے وہ سیاست میں لگایا آپ ان کو گانا سنائیں وہ بیسکلی آپ کو پیسے دلوا دیں گی کچھوں ارے یار کیا مطلب وہ ان کا کام ہے بھے ان کا پیسہ آ جاتا ہے آپ پس ٹھوڑے کہاں سے آتا ہے اچھا پیسہ آ جان جاتا ہے مندل نہیں اوکے لیٹ می ٹرائی امیت نہیں ہے وان وے ٹکیٹ وان وے ٹکیٹ وان وے ٹکیٹ وان وے ٹکیٹ چو جا برو ہے نا کہا ٹکٹ دیو نا نا آپ نہیں ملی وان وے ٹکٹو والا مزاق نہیں پیٹی ہے کے ساتھ تم کو تھاؤ او سانو لائی چل سجین آنال تے ٹکٹان دو لے لے تے ٹکٹان دو لے ہم نے دو کہاتے ٹکٹ 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 ہی ہونا ہے سانیہ آپ نے کچھ دینا ہے ان کو تو پلیز بتا دیجی میں میں نے دو ٹکٹان دا کیا ہے میں نے دیوی تے ایم پی اے دیو آئے آئے تو کچھ نہیں ہوا بس تم لوگ ٹوپی اٹھو اوکے فگیٹ باوت کوئی گل نہیں اٹھوپی تے میری خالی ہے تے بیلٹ باکس بھی خالی رہنے میں یاد بہت بری بات ہے یاد دعا ہوں گی چلو تسی کوئش دیتا تھا نہیں زلفی بخاری دا نمبر ہی دے دیو آئے آئے وہ تے بڑا نمیر آدمی ہے تو تم نے کیا کرنا اس سے وہ تے کلو ہیریکاپٹر لبانگا اینڈ چلا آنا لگ اوکے سی بہت 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 اس پیسی اس پی آپ نے گلتی تو انسرکٹر ہے ہاتھ کڑی بیج کے فلودہ کھاگے ریڈی بان کیا دیال گئے ہیں کیا دیال گئے ہیں میں تیرکول پوچھ رہے ہیں تو میرے کو پوچھ رہے ہیں آپ گئے ہیں اللہ کے بندے ہیں وڈے لالے وڈے لالے اوڈا لالا اوڈا لالا اوڈا لالا راتی میں نے فونہ ہے نا امران خان صاحب دا میں نے کہا دنے کام تو دا ترگر دام دنہ کے دن تین جگہ میں اندس ہی آنے میں یہ آجا میں میں یہ کو پکا تفتیشی شری جگہ دے پہنچے میں نے کہا دنے پتر ٹیلل ایکشن تو میرے نال رہنا تے ٹیل لادنا میں نے جیتان تے میں نے کہا نو نیور نیور میں نے کہا سر بیل کول نہیں کیونکہ تسی یہاں کدر نکدر کو غلطی کرنی ہوں دی این موقع تے پرانی دوستی دن آل میں نے پھروتے ساری کوالیفیکیشن دینی پہن دی کوالیفیکیشن اوہ جیڑا فیکیشن دے پچھو جسٹس نہیں لگ دا ابے جسٹیفیکیشن جسٹیفیکیشن ایسی کونسی غلطی ہوتی ہے سر پرانی دوستی انہوں پھر نراز کر دینے نا جیسا کہ مانچہ اللہ مدرمہ خود یہ قصوری صاحبہ اہا دیکھ لو توڑے سامنے مثال بیک تھی اہا میری باجی نے ایڈی خدمت کی تھی پی ٹی آئی تھی تے این موقع تے ایسا نراز کی تا اہا ہون مصطفیٰ کمال پاشا صاحبہ نالو پاشا نہیں صرف مصطفیٰ کمال ہاہو جو رائٹر نے ہوت نہیں نا نہیں اوہور نے اے ہون ٹی ایس پی نال لندن اہا پی ایس پی نال تم عمران خان صاحب کو سمجھاتے کیوں نہیں کون تم کینو خان صاحب کو عمران خان صاحب ہاہ تو سوی مانشاللہ کو یہ ڈس سیاں نے تے نہیں یہ آپ سوچو بھی ہو کسی دی گال مندے نا آنا اوہ نہیں مندے مانتے ہیں آپنا فیصلہ کر دیں نا ہار گال نال مشورہ تو مندے ہی نہیں اوہی اوہی گلہ بنی آنے اللہ دیا بن دے آجے مشورہ مندے ہاں بہت بہت ایس پی سی ایس پی کاؤ نا اپنی غلطی تو انسپیکٹر آئی ہاں ہاتھ کڑی بیج کے فلودہ تھا گئے اوہ دی دی اوہ بھی میڈن دی غلطی دی وجہ تو اچھا ہائی نان دی علاقے دا فلودہ مشہور سی نا اچھا اے دے ہاتھ کڑی بیج کے فلودہ دیکھاؤ جا بات ہے یہ ہر بات سنو تو ہم نے منع کیا کہ آن کیمرہ اس قسم کی سویپنگ سٹیٹمنٹس نہ دیا گروہ اوہ کیمرے چل رہے ہیں جی بالکل اب باندھ کر رہا لے لے اب باندھ کیا کہ آپ کا ریکارڈ ہو گیا ہے ہو گیا ہے ہاں اور اوپر سے ان سامنے ان کی پارٹی کی میمبر اوہ کامرہ انچائن صاحبہ نہیں اپنا سنیا کامران صاحبہ سنیا کامران اے میری باتی جی ہے اچھا یا مندھوری الائی صاحبی بیٹی ہے نا اوہ یا اور وہ میرے برادر ہی اے میرے برادر اے اپنا ہلکا دو سنتالی کانسی چونسی ییس باجی رنگی ہے نا جتنگے انشاءاللہ کہیں دے درب ہو نا آپ کی ماشاءاللہ یونیفارم بہت سمارٹ ہے بھئی اتنے سٹارز اتنا میٹل سب کچھ ویری نائس پاکستان کا جنڈا بھی لگا ماشاءاللہ 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 ایک بری انہ نے شرٹ لائی دے انہ چیل چوکے لائے گی یار اج ماشاءاللہ دو میں بڑی ہیں موتبر شخصیتہ تسی بلائی ہیں بے شک تے فوٹو دے اجازتیں سر پوچھنا پڑے گا آپ کو خود اے اندنال بڑھانی اس سے پوچھے پھر غافی دینے ہو گئے نا سر اے اندنال میں فوٹو دے اجازتیں اجازتیں جاؤ اہنک پا نا اہنک پا کے ماشاءاللہ صحیح تو باندرجہ لگنا پا نہیں بڑی اچھی لگتی مدہ کر رہے ہیں اچھا مانچ پا اے انجے لگتا دو کر ہنڈالی سانجے ہوگی اے انجے لگتا دو کارنڈالی سانجے ہوگی اے انجے لگتا دو ہنڈالی میں کو فوٹو ہے اچھا اے لیڈیز دی فوٹو نہیں بنانی چاہیے اچھا اچھی گال دی نا ہنڈالی بے شک بے شک ہاں رگولی نو کون ہے اے تھانے جا تیرا سیگل چکے آگے مانچ پا اے لیڈالی سانجے ہوگی اے پی دھلا فوٹبال میچ دیکھنے کا اس قدر شوقی نکلا کہ اس نے اپنے شادی ہال میں شادی والے دن ایک بڑی سی سکرین نصب کروالی تاکہ وہ شادی تو انجوائے کر اس کے ساتھ ساتھ فوٹبال کا میچ بھی دیکھیں نکاخ ہانسا پوچھنے نے قبول ہے کہتا یہ قبول ہے یہ قبول ہے گو گو ملکم بیکنم زاکرہ جی ہینا عجیب و غریب کیا ہے آج کی پہلی خبر ہے چین سے جہاں ایک بہت ہی انوکھی نوکری کی آفر آئی ہے آپ لوگ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آفیسز میں ایمپلائیز سو رہے ہوتے ہیں اور ان کے باس جیرون کو کافی زیادہ ڈانٹتے ہیں ان کو کافی کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتے ہیں لیکن جس نوکری کے بارے میں میں آپ کو بتا رہی ہوں وہاں پہ سب آپ نے جانا ہے سونا ہے اور پھر سے واپس آ جانے اور یہ نوکری ہے یہ آفر کر یہ ایک فوڈ سپلیمنٹ بنانے والی کمپنی جو اپنے ورکرز جو ہیں جو امپلائیز ہیں ان کو وہ سپلیمنٹس کھلا کر ان پر ٹیسٹ کریں گے اور ان کو سلا دیں گے دوسری خبر سنائیے دوسری خبر ہے کوئیت سے جھاں ایک کوئیتی دھلا فوٹبال میچ دیکھنے کا اس قدر شوکی نکلا کہ اس نے اپنے شادی ہال میں شادی والے دن ایک بڑی سی سکرین نصب کروالی تاکہ وہ شادی تو انجوائے کرے اس کے ساتھ ساتھ فوٹبال کا میچ بھی دیکھیں ہمارا ٹویٹی ٹویٹی کا سیگمنٹ ہے فوضی جی اور اس کے اندر میں آپ لوگوں سے کچھ سوال پوچھوں گا اور ساتھ آپ کو آپ کو اپشنز دوں گا جن میں سے کسی ایک کو آپ کو اپنا جواب چننا ہوگا تو پہلے آئے گےس کے فوضی جی سے سٹارٹ کیا جائے گا بلکل فوضی جی یہ بتائیے اگر ایک لڑائی میں فس چکی ہوئی ہے اور اپنے بچاؤ کے لیے آپ کو کس کو بلانا ہے ان میں سے آپ کے خیال میں کون سب سے بہتر رہیں گے شیر علی نائم الحق مراد سعید اور تلال چودری مراد سعید آپ ایک فنکشن پہ جا رہی ہیں and you're driving the car اب آپ نے اپنے ساتھ چار اور لوگ اس گاڑی میں بٹھانے ہیں کیونکہ چار سیٹس باقی ہیں تو وہ چار اور لوگ کون سے ہوں گے the options that you have are Mr. شہباز شریف Mr. عمران خان Mr. عاصف علی زرداری Mr. طائر القادری and Mr. فاروق ستار ایک تو عمران خان ٹھیک ہے اور ایک میان شہباز شریف چیک ہے اور طائر القادری صاحب اچھا تین اور باقی دو قوم تھے آصف زرداری اور فاروق ستار صاحب رہ گئے ہیں آصف زرداری اور میں بتاؤں کیوں جی کیونکہ میں در حقیقت اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہوں پاکستان پیپس پارٹی کا کہ اس جماعت میں وہ لوگ خواتین کو اکامیڈیٹ کرتے ہیں خواتین کو اچھی پزیشنز میں لاتے ہیں اور مین سٹریم میں لاتے ہیں سیاست میں I have to say this ان میں سے کس کا فون آئے تو فوراں اٹھا لیں گی کس کا فون آئے تو آپ صرف میسج پہ ریپلائے کریں گی اور کس کا فون آئے تو فون بند کر کے آپ سائٹ پہ ہی رکھ دیں گی the options that you have are رانہ سنا اللہ فواد چہدری and جانگیر ترین کس کا فون آئے تو فوراں اٹھا لیں گی آپ ترین صاحب کا ترین صاحب کو اٹھا لیں کس کا فون آئے تو میسج پہ جواب دے دیں گی دونوں ہی ایک جیسے میں کیا کہوں میری سمجھ اور فون آئے جو بند کر کے آپ سائٹ پہ رکھ دیں گی وہ رانہ سنا اللہ کو ہوگا بہت ساری تعلیہ میں ان کے لیے یہ بتائیے آپ بھی ایک کار میں اب ایک دعوت پہ جاری ہیں گاڑی آپ کی ہے ایک سیٹ پہ تو آپ ہیں باقی کی چار سیٹوں کے اوپر آپ نے کسی اور کو بٹھانا ہے تو وہ چار لوگ کون سے ہوں گے جانگیر ترین شام محمود قریشی چودری سرور علی محمد خان اور فواد چودری جانگیر ترین شاہ صاحب چودری سرور علی محمد خان تو وہ جن کو آپ نے گاڑی سے اپنی باہر کیا وہ فواد چودری ہیں یہ مگر آپ کمال چیک کریں کہ جو چار پی ٹی آئے کے بقاعدہ ستون ہیں ان کو انہوں نے گاڑی میں رکھا اور فواد چودری کو باہر رکھا یہ بتائیے میڈم ایک لانگ فلائٹ پہ جاری اس لانگ فلائٹ کے اوپر آپ نے دو سیٹس بک کرائی ہوئی تھی بزنس کلاس کے اندر جہاز گیا ہے بھر لوگ ابھی باہر موجود ہیں آپ کی سیٹ جو ساتھ میں ایک خالی تھی اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب اگر ہمیں دے دیں جگہ تو پھر ہم بھی بیٹھ جائیں اس کے اوپر تو ان میں سے کس کے ساتھ آپ تقریباً سولہ گھنٹے کے لیے ہم سفر بننا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس ہیں نرندر مودی آئیشہ گلے لئی اور ریحام خان ان میں سے کون سے پاکستانی ہیں اس سے سارے پاکستانی ہیں سارے پاکستانی ہیں نرندر مودی ہیں جی نرندر مودی جو ہیں وہ ہاف قزن ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے بغیر ویزے کے انٹر بغیر ویزے کے وہ پاکستان میں انٹر ہو جاتے ہیں تو پھر اوہ اچھا جیسے ایسیل پر نام ہو تو بندہ باہر نکل جاتا ہے مگر بتائیے نا بٹھا کس کو رہی مگر نرندر مودی کو آپ نے ساتھ بٹھایا دو پاکستانی خواتین جو تھی ان کو انہوں نے ساتھ نہیں بٹھایا کس کا فون ہے تو آپ بھی فوراں اٹھا لیں گی کس کا فون ہے تو میسیج پر جواب دیں گے اور کس کا فون ہے تو فون کارٹ کے سائٹ پر رکھ دیں گی آپ آپشنز آپ کے پاس ہیں شاہ محمود قریشی مراد سعید فواد چودری کس کا فون ہے تو فوراں اٹھائیں گی شاہ صاحب کس کا فون ہے تو میسیج پر جواب دیں گی خوات چودری اور کس کا فون ہے تو بند کر کے سائٹ پر رکھ رہی ہیں آپ آہاں وہ بھائیوں کی طرح اس کو بعد میں کال کرنوں گی آپ کا فون جو ہے بند کر کے سائٹ پر رکھ دیا ہے یہ بتائیے میڈم اگر ان دونوں میں میچ پڑ جائے تو کس کو ووٹ دینا چاہیں گی آپ الیکشن والے دن اور آپ کے پاس دو ہی آپشنز ہیں فوزیہ قصوری آمیر لیاقت میں فوزیہ آپا کو دے دوں گی فوزیہ آپا لوگوں کی ترجمانی کی ہے کہ جب فوزیہ قصوری سامنے کھڑی ہوں گی تو پھر فوزیہ قصوری کا ووٹ ہے چاہے وہ جس مرضی پارٹی کے اندر ہوں ٹھیک ہے اگری بھی کر دیا آگے سے یہ کمال چاہے کریں آپ ان کا فوزیہ جی thank you so much and best of luck for the upcoming election سانیہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ and best of luck for the whole campaign and فوزیہ جی i do hope that آپ کی politics and political affiliation اور سب کچھ اپنی جگہ but جو کام آپ نے شوکت خانم کے لیے کیا ہے پچھلے اتنے سالوں کے اندر you keep on going with that میں ہوں ہی social worker by training دل سے اور میں انشاءاللہ کسی بھی اور charity کے لیے ضرور اپنا charitable کام ضرور قائم رکھوں i hope so too as well شکریہ